ہر اندھیری رات کے بعد صبح تو ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپنے وہاں مارتے ہیں جہاں پانی بھی نہ ملے بس اسی طرح کا کچھ سین میرے ساتھ بھی ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان تکی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ ٹی وی ناظرین اسٹر میں موجود ہوں لاہور کے ایک مارکٹ میں جہاں ایک مرسط خاتون موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کی بہت مشکت کی ان کا اپنا بوتیک کا کام تھا اور ان کے بیٹے کا ایک ریسٹورنٹ تھا جو کرونا کی وجہ سے سارا ڈسٹرب ہو گیا آج وہ لاہور کے ایک مارکٹ میں سڑکوں پہ بریانی بیچ رہی ہیں یہ کیا سٹوری ہے انہی سے سنتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام میم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کا میم کیا وجہ بنی آپ کا تو ماشاءاللہ بوتیک کا اتنا اچھا کام تھا اور بیٹے کا ریسٹورنٹ تھا لیکن خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ آپ آج بریانی بیچ رہی ہیں ایڈکشے میں تو یہ کیا سٹوری ہے تو آڈینس کو بتائیں گے دیکھیں صدا وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا ہر اندھیری رات کے بعد صبح تو ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہو گیا ہماری بوتیک تھی اس سے ہم نے گھر بنایا پھر میرے ہس بین کو ہارٹ کا مسئلہ بن گیا کچھ ان لاؤز تھا سٹیٹس کا مسئلہ تھا پھر گھر گروی دے کے نیچے والے فلور پہ گروی لے لیا پس کچھ ایسے بندے اس میں آگئے جنہوں نے میرا گھر کو سیل کر دیا رہنے نہیں دیا اور جب پیمنٹ ملی تو بڑی بکھر بکھر کے ملی کچھ نہیں باقی بچا پھر بہت ہی زیادہ کریسز میں ہم لوگ چلے گئے پھر جوب پہ لگ گئے ہم لوگ پھر اس کے بعد ہم نے لون لے کے ریسٹورنٹ ڈالا ابھی ریسٹورنٹ ڈالے تین چار ماہ ہی ہوئے تھے کہ یہ کرونا تو وائرس آ گیا تو لوگ ڈال لگ گیا لوگ ڈال سے بلکل ٹوٹل زیرو مائنس ہو گیا سارا کچھ جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پہ ہم لوگ آ گئے مہم جو گھر تھا وہ آپ کا اپنا تھا جی ہم نے اپنا فلیٹ خریدا تھا وہ تیک سے خریدا تھا تو مہم وہ کس نے بیچا کیسے گیا اور اس کی کوئی آپ نے باگ دوڑ کر کے اس کو اپنے ہینڈ آور نہیں کیا ایکشلی کچھ اپنے ایسے وہ کہتے ہیں نا اپنے وہاں مارتے ہیں جہاں پانی بھی نہ ملے بس اسی طرح کا کچھ سین میرے ساتھ بھی ہو گیا کچھ اپنے لوگوں نے آپ کو ڈیسٹرب کیا جی اپنوں نے ہی میرے ساتھ اس طرح کا کیا جو آج تک میں دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہوں اور رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں ہر دو سال بعد سال بعد گھر چینج کرنا پڑ جاتا ہے مالک مکان زیادہ ٹائم تو نہیں رہنے دیتے نا بس ایسا ہی سلسلہ ہے مہم تو ماشاءاللہ بیٹے کا اتنا بڑا ریسٹورانٹ تھا دیفینیٹری لوگ ان کے پاس کام کرتے ہوں گے تو یہ ان کا بھی کام ڈیسٹرب ہوا ابھی ہم نے وہ نیا سٹارٹ کیا ہی تھا تین چار ماہ ہی ہوئے تھے بھی اس کو سٹارٹ کیے ہوئے کہ ماشاءاللہ اچھی ارننگ چل رہی تھی کہ ہم لوگ لون جو ہے ایسیلی اتار لیں گے لیکن بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے بلکل ہی ہماری کمر ہی ٹوٹ گئے کہ جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پہ آکھڑے ہوئے بلکہ مزید ہمارے اوپر رینٹ کا لوڈ پڑتا گیا ٹونٹی فائیو تاؤزن روز کا رینٹ تھا بہت ہی مشکلات میں ہم لوگ چلے گئے پھر کرونا کا تھوڑا سا ریلیف ملا تو میرے ہسپنٹ سیکیورٹی کی جاب کرنے لگے میرا بیٹا ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے اور پھر ظاہر ہے لون اتارنے کے لیے مل کے کام کریں گے تو ہی نیا پار ہوتی ہے اکیلے کے اوپر ڈالیں گے تو بہت مشکل ہے مہم یہ ایڈیا کس نے دیا کہ آپ کھانا بنا کے بیچیں گی تو گھر کا سسٹم چل رہے گا یہ کم آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی تھی ہم نے پہلے یہی کیا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے کہ اس کے گراج میں وہ جو ریسٹورنٹ کا سامان ہے لے کے گراج میں ہم لوگ شروع کر لیں تو مالک مکان نے ہمیں یہ کرنے نہیں دیا انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے گھر کو کمرشل کر دو گے تو ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے پھر اس لیے باہر نکلنا پڑا کیونکہ ظاہرہ کسی کے بھی گھر میں کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہمارا گھر کو کمرشل کر دیا ظاہرہ رنٹ کے گھر والا بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا مہم دشواری تو ہوتی ہوگی روزانہ آنا جانا اور فی میل کا ادھر باہر سڑکوں پہ بیٹھ کے کام کرنا تو ظاہرہ بیٹا جب کچھ اچیب کرنا ہے تو پھر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا شکر ہے رب سونے کا اللہ سونہ مدد کر رہا ہے تو گزر وصر ہو ہی رہی ہے اب بیٹا کیا کرتا ہے اور آپ کے جو ہسپینٹ وہ کیا کرتے ہیں میرے بیٹا کسی کے ریسٹورنٹ پہ جوب کر رہا ہے اور میرے ہسپینٹ سکیورٹی کی جوب کر رہے ہیں تاکہ رنٹ کا گھر ہے اور بچیاں پاڑ رہی ہیں تو ظاہرہ مسئلے مسائل تو پھر بڑھتے ہی جاتے ہیں جہاں آپ گھر میں بیٹھی ہیں وہاں آپ رنٹ پہ کر رہی ہیں تو ڈیفنیٹلی کوئی بھی کام کریں تو اس کا رنٹ تو تب یہاں رکشہ کھڑا کرتی ہیں تو ڈیفنیٹلی لوگ ادھر سے آکے آپ کو تنگ کرتے ہوں گے کہ اس کا آپ رنٹ دیں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں تنگ کرتا نہ کوئی اس طرح کا ہے جسٹ گاڑیوں کی پارکنگ والی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں تو پارکنگ تو سب دیتے ہیں تو میں بھی پارکنگ ہی جس دیتی ہوں اور کچھ نہیں میں آپ سمنا بات سے آپ بتا رہی تھی لیکن آپ یہ در اس مارکٹ میں کام کر رہی ہیں ادھر آنے کی کیا وجہ یہ کام آپ ادھر بھی کر سکتی تھی ایکشلی ہم لوگوں کا مورل تھا کہ ہسپیٹلز ہیں پاس ہسٹلز ہیں لہرہ ان لوگوں کو گھر کے کھانے دستیات نہیں ہوتے تو اس لیے ہم نے یہ جگہ چوس کی تاکہ بچوں کو بچیوں کو گھر کے کھانے مل سکے اور ان کو اپنے گھر جیسا محول مل سکے جی ناظرین آپ سن رہے تھے مہم کی بڑی دکھ بڑی داستان ہے کہ انہوں نے لون لے کے ایک ریسٹورنٹ سٹارٹ کی اپنے بیٹے کو کاروبار سٹارٹ کروایا جو کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ان کا اپنا بھی بوتیک کا کام تھا جو کہ بہت ڈسٹرب ہوا کرونا کی وجہ سے تو ناظرین اگر آپ خدا ترسی کے طور پر اگر ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لہور کے ایک مارکیٹ شادمن وہاں موجود ہوتی ہیں تو وہاں آپ ان کے ساتھ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ایک نئے سٹوری کے لیے پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکے باہن